بولٹن میں سب سے پہلے ذکر امن دشمنوں کی بزدلانہ کاروائی کا سوات میں پولس ممبائل کے قریب دھماکے میں ایک اہل کار شہید اور تین زخمی ہو گئے دورہ مکمل کر کے واپس جانے والے غیر ملکی سفارتکار محفوظ رہے سفارتکاروں کو باحفاظت اسلام آباد پہنچا دیا گیا ایسے واقعات دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کا عظم متزلزل نہیں کر سکتے صدر مملکت نے واضح کر دیا امن دشمنوں کا بزدلانہ بھار سوات کے علاقے مالم جببہ میں پولیس ممبائل کے قریب دھماکہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق غیر ملکی سفارتکاروں کا وفد سوات کا دورہ مکمل کر کے واپس اسلام آباد جا رہا تھا غیر ملکی سفیروں کے وفد کے پروٹوکول میں شامل پولیس گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی دھماکے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید تین زخمی ہوئے تہم وفد میں شامل تمام سفارتکار باحفاظت اسلام آباد پہنچا دیا گئے دھماکے سے پولیس وین کو شدید نقصان پہنچا زخمی اہلکاروں کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا جائے وقوع پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری پہنچی علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے صدر مملکت عاصف زرداری نے واقعی کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگرد ناصر ملک کو قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں ایسے واقعات دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کا عزم متزلزل نہیں کر سکتے دہشتگردوں کو کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے کا نوٹس لے لیا شہید کانسٹیبل برہان خان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا